اسلام علیکم کیا آل چینلنش ازادیو فٹ واتو امید ہے آپ سب اوکے ہوں گے رکے کی رپورٹ میں ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا چکر کچھ اس طرح ہے سٹارٹنگ میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا باشا بھائی کے ساتھ میری بابا جی فل پیور وان وی ون فائٹ ہونی ہے فیس ٹو فیس تو وہ میں انٹروڈیوز کرا دوں گا باقی ریال تھا ان گیم ہماری بات بھی ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو سنا دوں گا اور ویڈیو کو لاستاک دیکھنا اور جو جو بندہ نیو ہے چینل پہ سبسکرائب کر دو کیوں کہ بندہ مچنگا انشارٹ اب یہاں پہ ایونٹ پہ لینڈ ہوتا ہوں میں لگے آ دو بندے میں نوک کرتا ہوں ایک کل میرا چوڑی ہو جاتا ہے اور پیچھے سے مجھے ایک بندہ نوک کر دیتا ہے خیر یہاں پہ مجھے روائی ملتا ہے ہیل کرنے کے بعد اب سیدھا موکہ واردات پہ آ جاتا ہے لمبی چوڑی کہانی کو نہیں بابا جی سیدھا موکہ واردات ہے اب یہاں پہ ٹیکہ لگانے کے بعد میں لوٹ کرنے کے لئے نکلتا ہوں اور ٹیکہ نے آہستہ آہستہ اپنا کام دکھانا تھا ہیلتھ فول کرنی تھی لیکن ہیلتھ فول ہونے سے پہلے بھائی مجھے ٹکر جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھائی مجھے پہلے فائر دیتے ہیں پھر آپ کا بھائی بہت ہی تکڑی راب شار دے کے پھر آپڑ آئی ون میں بہشہ بھائی کو نو کر دیتا ہے میرے پاس ہلمٹ بھی نہیں تھا اور ہلتھ بھی میری آپ لوگوں کے سامنے تھی خیر یہاں پہ نو کرنے کے بعد جو انگیم ہماری بات ہوتی ہے وہ آپ لوگ پہلے چک لو ک patreon ٹھیک نمج رائے آہół اب یہاں پہ یہ سینہ ہوتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں نے پہلے بھی ویڈیو دیکھی ہو میں نے aman پہلے بھی بائی کو مارا تھا وہ ویڈیو بھی اپلوڈ آئی یوٹیوب پہ تو میں سوچتا ہوں یار کہ پہلے بھی مارا ہے تو اب اس دفعہ بھائی کو روائیو لینے دیتا ہوں میں پوچھتا ہوں بندے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی مجھے خیر ان کا ایک بندہ ہوتا ہے اور لیدہ ٹیم کے بھی بندے ہوتے ہیں جو کہ میرے ٹیم ایڈ کو نوک اور فنش کر دیتے ہیں ان بھائی کو میں کہتا ہوں کہ یار آپ روائیو لے کے یہاں سے نکل جو ٹھیک ہو گیا یہاں تک کنسپٹ کلیر ہو گیا کہہ جو لیدہ ٹیم کے بندے ہوتے ہیں ان پہ میرے ٹیک ٹرون رش کر کے ان کو مار دیتے ہیں اتنے میں بھائی جی یہ باشا بھائی کو جو ہم نے چھوڑا تھا یہ جو ساتھ ہی بھائی جی پٹرول پامپ ہے یہاں پہ یہ جاتے ہیں یہاں پہ جانے کے بعد ان کے ساتھ یس کمانڈو کر دیتے ہیں یہ بندے اوپر کر میسی جا رہا ہوتا ہے تو اب بھائی کا ریوینج لینا بنتا تھا تو اب جاتے ہیں ریوینج والے موکھائی واردات کی طرف تو بایدہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو کیوں کہ بندہ میں چنگاں میں یہی کہہ رہا ہوں تو اب یہاں پہ بھائی جی فائٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ وہ والے بندے چھتوں پہ بھی چڑے ہوئے تھے ان کے پاس پوزیشن اچھی تھی تو اوپر سے انہوں نے ان بندوں کو بھی مارا تھا تو سمجھ بوجھ ہوگی تو اسی لیے مارا نے تو باشا بائیکون سے بوٹے ہیں تو یہاں پہ ایک بندہ میرا ٹیم میں نوک کرتا ہے اب ہم نے رش کرنا اور پوری فائٹ میں دکھا رہا ہوں کس طرح سے یہ فائٹ بنائی کس طرح سے ہم نے ان کو رگڑا اور خیر اب آتے ہیں سیدھا پوائنٹ کی طرف یہاں پہ ایک بندہ نوک ہوتا ہے اب میں اوٹیکٹرون رش کر رہے ہیں پری فائر پری فائر اوٹیکٹرون کھیلتے کھیلتے میری ایمو ختم ہو جانی ہے اور گن لوڈنگ پہ لگ جانی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہاؤٹیکٹرون کے ساتھ آہ ہو جائے گا انشارٹ اب یہاں پہ ٹیکٹرون نوک ہو ہے میں فائر دیتا ہوں میری گن لوڈنگ جاتی ہے میں کہتا ہوں چلو یار لوڈ کاری لیتا ہوں کیونکہ دو تین بندوں کا ساؤنڈ آ رہا تھا پھر میں آکے ایک بندہ نوک کرتا ہوں اب جو دوسرا بندہ ہے وہ کافی اچھا کہہ دا تھا تو اس کے ساتھ میرا تھوڑا 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 پری فائر چلے گا پری فائر میں آ نہیں تھا رہا وہ بھی کر رہا تھا پری فائر میں بھی تھوڑا کور میں تھا تو خیر انشارٹ انڈ پہ اس بندے کو بھی منوک کر دیتا ہوں اور پھر ان کو با عزت ریکے سے فینش کر دیا جانا ہے پھر یہاں پہ جو ڈبے پھولے ہیں نا ان ڈبوں میں باشا بھائی کا بھی کریٹ ہونا ہے تو پھر بھائی کی یاد میں میں ان کا ممی سیٹ اٹھا لیتا ہوں تاکہ you know what time ٹرائنگ تو سے اوکے کی رپورٹ ہو جائے تو اب آگے جو سین ہے وہ مور بھیانک ہونے والے ہیں اور انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں تو آگے والے سین مس نہیں کرنے اب وہاں سے ہم جوڑیاں بنا کے نکل جاتے ہیں میں اور رولیکس بھائی ہوتے ہیں اور ٹیکٹرون اور نینجا ہوتا ہے کیونکہ ہم دو دو کے کھیر رہے تھے تاکہ زیادہ کلز ہو سکیں اگر چار کٹھے جائیں گے تو پھر اللہ اللہ ہی مچے گی کلز ایک ایک آئے گا یا نہیں آئے گا تو ان شارٹ یہاں پہ آنے کے بعد تھوڑی سی کنفیوین یہ ہوتی ہے کہ میرا ٹیم میٹ کال دیتا ہے کہ بندہ جمپ کر رہا ہے اور اسی کنفیوین میں میرا ٹیم میٹ فینش بھی ہوگا اب سین کچھ اس طرح یہاں پہ بھی ان گیم آپ کو ساؤنڈ سناؤں گا بڑے مزیدار سین ہونے والا ہے اب یہ جو سامنے دو بند ہیں یہ واقعے میں جمپ کر رہے تھے لیکن ان کا جو تیسرا بندہ تھا وہ تھا کافلی کا وہ کہتا تھا میں نہیں مندہ تو اس کے ٹیم میٹ کہہ رہے تھے میں ہم نے برینڈ کے ساتھ ٹیم اپ کرنا ہے لیکن یار اس کو مار دو اچھا ایک جمپ کر رہا تھا برینڈ یار سوری اللہ کی قسم وہ مار ہے ٹیم میٹ وہ کتہ سے مار دو قسم سے اس کو مار دو اب یہاں پہ آپ لوگوں کا سارا کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا آئی اوپ سو اور اب آتے ہیں ڈیبلوی ڈیبلوی ورلڈ آئی ویڈ چیمپیون ہاو برینڈ وانوی وان والی بابا جی فائٹ اپ پر دشمنی علی ٹھیک ہے میں پڑا یہ دیتے میری لڑائی ہوئے گی تو اے پہ آجتے تھے پھر بندہ کٹ دا میں نو گالاں کیوں کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یار جب تمہارے ٹیم میٹس کہہ رہے ہیں ٹیم اپ کرنا ہے تو ان کا ساتھ دو پلے لائک اٹیم برو لیکن یہ بندہ گوں کٹ دا ہے گالاں دا ہے انجتیوں انجتے فلاں دی اسلام علیکم یہ درہ جو پیچھے سے پڑے گی برینڈ بھائی پیچھے سے پڑے گی پیچھے سے پڑے گی پہلی بار آپ کے میں آئے اوٹی آو چلیں بھائے مزہی آس واقعی قسم سے سوڑی آرہ آپ کے ٹیم ویرے کے لیے اب اس کے بعد بورنگ سین تھے اور آہو برینڈ کی ویڈیو اور بورنگ ہو ایسا ہو نہیں سکتا اب آپ کو لیکھ جاتے ہیں بابا جی انٹینٹ سیچویشن پہ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا میرا ایک ٹیم میٹ نوک ہوتا ہے یہ سامنے والے جو انیمیز ہیں یہ ٹاپ رینکنگ پلیئرز رینکنگ میں میں نے ان کا نام دیکھا ہوا ہے تو ایک بندہ میرا نوک ہوا پھر دوسرا ٹیم میٹ بھی نوک ہو جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے بابا جی تیسرا ٹیم میٹ بھی نوک ہو جاتا ہے انشارٹ یہ ٹیم فل ٹائم چڑھائی کر چکی ہے اور اچھے پلیئرز تھے تو یہاں پہ آکے میں ایک ٹیم میٹ کو روائیو دے رہا ہوں روائیو دینے کے بعد بابا جی میں پوزیشن چینج کرتا ہوں اپنی کیونکہ یہاں پہ چڑھائی بہت گندی آنی تھی نیرز کر سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے تو میں اپنی لوکیشن چینج کر جاتا ہوں یہاں پہ آیا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے بابا جی دو ٹیم میٹ میرے فینش کر دی ہیں اور جو تیسرا ٹیم میٹ جس کو میں نے روائیو دیا تھا وہ دوبارہ سے نوک ہو جانا ہے اب ان بندوں کے اوپر میرا وانوی تھری ہونا ہے اور آپ لوگ انہیں چیک کرنا ہے کہ اتنے ہیوی پلیئرز کے اوپر آپ کے بھائی نے کس طرح تکڑے والا وانوی تھری کیا ہے اور آئی ہوپ سو نوجوانوں کے چھرے پر خوشی کلیر آئے گی اور یہ تین ہی بندے ہوتے ہیں پھر میں ان کو باعز طریقے سے سب کو فینش کر دیتا ہوں ریسپیکٹ ہے یار اچھے پلیئرز تھے اچھے پلیئرز کے لیے ہمیشہ سے ریسپیکٹ ہے اور ان کو فینش کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اپنے فور پی ایم گجربائی کو ریوائیو دیتا ہوں اور ان کے چھرے پر کافی زیادہ خوشی کی لیر آئی تھی پائدہ وے اب انٹینس سیچویشنز اور اچھے پلیئرز کے خلاف فائٹ کی بات چھڑی گئی ہے تو آپ لوگوں کو ایک اور چیز انٹروڈیوس کراتا ہوں یہ فور پی ایم گجربائی کے کسٹم روم تھا اور فول ٹائم بابا جی ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر ٹائپ والی لو بھی تھی آپ لوگ کل میسجز بھی دیکھ لوگے اپگریڈڈ گانز سے نیچے کوئی بندہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ یہ سامنے گاری آ رہی ہے دو بندے آپ کے بھائی نے نوک کرنے ہیں اور پھر ان کا تیسرا بندہ بھی میں نے نوک کرنا ہے ایم کے بھائی کو پورا کور دینا ہے میں نے یہاں پہ کونسپٹ کلیر ہو گیا اور میرا آل موسٹ ونوی فور تھا اس ٹیم کے اوپر لیکن پیچھے سے لیدہ ٹیم ماری تھی اور ہم فول ٹائم سٹریم سنایپ ہو رہے تھے جس کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلات پیش آئیں یہاں پہ یہ تین بندے گئے اور اب یہ اس ٹیم کا آخری بندہ ہوتا ہے اس کا مجھے ساؤنڈ آتر ایڈ سے اور میں کافی زیادہ اسے بندے کو ڈیم ایج دیتا ہوں آل موسٹ زیرو ایچ پی تھا اور پیچھے سے باوہ جی لیدہ بندے لیٹ کے سپریے دے رہے تھے جس کی وجہ سے وہ بندہ بھی نوک ہو جاتا ہے اور ہم دونوں بھی ہو جاتے ہیں خیر ہم سیف ہو جاتے ہیں یہاں پہ ریوائی مل جاتا ہے اس بندے کو بھی میں ہی فینش کرتا ہوں میرے پاس آ جاتا ہے فینش کرنے کے بعد ہم سرکل میں جاتے ہیں آگے معاملات کافی خراب ہونے لگے ہیں سرکل میں جا کے باوہ جی گاری ٹھوکنی ہے پھر سے سٹریم سناپنگ والا چکر ہونا ہے اور آر ایڈی وہاں پہ ایک ٹیم تھی اس کے بعد بیک ٹو بیک دو تین ٹیمز آتی ہیں ان کے ساتھ فائٹ ہونی ہیں اور یہاں پہ باوہ جی ایک اور چیز ہے وہ جو بندے کا میں نے سافر اپ ڈیٹ نہیں تھا کیا آپ لوگوں کو چہتا ہو جو میرے کٹر فینز ہیں وہ میری ویڈیو مس نہیں کرتے اس لئے میں کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ میری ویڈیوز روز آنی ہوتی ہیں روز اسی ٹائم آنی ہوتی ہیں اور ایک پراپر باوہ جی سیریز چلتی ہیں اب جس ٹیم کی میں بات کر رہا تھا اسی ٹیم کے ساتھ ہماری فائٹ ہو رہی ہے کیونکہ لمبی چوڑی کا نہیں ہوتی سیدھا موقع واردات آ جاتا ہوتا ہے تو بات کرتے کرتے ہم موقع واردات پہ پہنچ چکے ہیں لیکن یہ بندہ باز نہیں آتا اس کو میں نے ون وی فور مارا تھا اب باز آجے گا اب اس کا مو باندھ ہو جائے گا لیکن نہیں پھر بھی کیڑا ہے نا کیڑا تھنڈا مجھے ہی کرنا پڑتا ہے تو یہ بندہ پھر سے مستی کرتا ہے یہاں پہ میں لوگ ہو جاتا ہوں مولی کے ساتھ پھر میں ہیل کر رہا ہوتا ہوں اور نیچے یہ بندہ باوہ جی میرے ٹیم میٹ کو ایمکے بھائی کو پین کرا رہا ہوتا ہے تے ہون میں کتے چھڑنا میں کتے موقع تی مول پاشا رہنا ہونا تو پھر میں نیچے آتا ہوں ڈانگ اس کے اندر وارتا ہوں آہو آہو کرتا ہوں پھر نو کر کے تو پھر اس کو بتاتا ہوں کہ نا کریا کر باز آجا باز آجا میں ظلیل کارشن نہ تنو پھڑ کے پھر یہ مجھ سے طوے کھاتا ہے اور عزت طریقے سے نہیں کھاتا ظلیل ہو کے کھاتا ہے تو یہ ٹیم ڈیڈ ہو جاتی ہے ان کو پہلے بھی ہم نہیں مارا تھا ایمکے بھائی نے ون وی فور کیا تھا ان پر تو شاید اس لیے توا کراتا تھا کہ ون وی فور کیوں کیا ہے تو ون وی فور کھاؤ یار آگے سے ون وی فور مارو چیپ ارکتے نہ کرو ٹھیک ہے اب اس کے بعد بابا جی ہم پر نیڈ اور مولیوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے کیمرے کی آنکھیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں فول ٹائم سٹریم سنایپ ہو رہتے ہیں ہر بندہ آہو بس سانو مارا نو پھیڑ داؤن دا تو یہاں پہ آپ کے بھائی نے بہت ہی ہیوی کار کرتے گی دکھانی ہیں اور وہ میں آپ کو ان گیم بھی سناؤں گا ایلیٹل بیٹک کیس طرح میں اس ٹیم کو ڈیڈ کرتا ہوں اور جو ٹیم کو میں نے پہلے مارا ہے ون وی فور جن پہ مارا ہے یہ دوبارہ اسی ٹیم کے ساتھ فائٹ ہے اور ان کے ساتھ بھی میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں لیکن کلز نہیں آتے نو کی ملتی ہیں ایک صاحب کے پیچھے بھی وہ جو دو گاڑی والے بندے نو کیے تھے ان کے بھی کلز نہیں تھے کلز چوڑی ہو جاتے ہیں کیونکہ بندے تھے بندہ چڑھے ہیں انشاءٹ اب یہاں پہ بابا جی آپ لوگ اپنے بھائی کا نیڈ چیک کرو اور ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ ٹیک کر دوائیو دے نیائے گا سیڈیوں پہ دروازہ توڑ دروازہ توڑ دروازہ توڑ سیڈیاں لائک جلدی جلدی دوش گے 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 دو تیر نو بچی بچی نیٹ آئی یہ میرے سکارڈ والے تھے دروازہ توڑ دروازہ توڑی